سری لنکا کی ٹیم کا موریل جو ہے وہ اپ ہو گیا ہے کیونکہ اب اسے پاکستان اور بھارت کے خلاف دو میچز اس ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی میں کھیل بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ کہتے ہیں خود اعتمادی کسی بھی چیز کو لے ڈوبتی ہے اور یہی خود اعتمادی آج افغانستان کی کرکٹ ٹیم کو لے ڈوبی کیونکہ جس انداز سے انہوں نے ایشیا کپ کا آغاز کیا تھا اور سری لنکا کو بہ آسانی آٹھ وکٹوں سے ہرائے تھا آج وہی سری لنکا ٹیم افغانستان کے خلاف چار وکٹوں سے فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی یہ تجزیہ اور تفسرہ آپ کی خدمت میں انویریکس سولر انرجی کے تعابون سے پیش کیا جا رہا ہے انویریکس روشن رہے پاکستان شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں آج پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے افغانستان نے ایک سو پچھتر رنز سکور کی اور ایسا لگ رہا تھا کہ سلنکن ٹیم کو اس حدف کے تاقب میں افغانستان کی بولنگ کو دیکھتے ہوئے مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا آج جس طرح کی بیٹنگ کی رحمان اللہ گرباز نے جو اوپنر ہیں افغانستان کے انڈر نائیٹین کرکٹ ٹیم سے آئے اور دنیا بھر کی ٹی ٹوئنٹی لیگز میں رحمان اللہ گرباز کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے پاکستان سوپر لیگ میں بھی حصہ لے چکے ہیں آج انہوں نے پیتالیس گیندوں پر چوراسی رنز بنائے جس میں ان کے چھکے بھی شامل تھے پانچ چھکے انہوں نے لگائے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے آج بڑی زبدس بیٹنگ کا مظاہرہ کیا رحمان اللہ گرباز نے پانچ نہیں بلکہ انہوں نے چار چوکے اور چھے چھکے لگائے پھر اس کے علاوہ افغانستان کی بیٹنگ اتنی کامیاب نہیں رہی ابراہیم زادران نے کچھ رنز سکور کیے لیکن بقیہ بیٹسمن خاص طور پر حضرت اللہ ززائی جن سے بڑی امیدیں وابست تھیں بڑی جارہانہ بیٹنگ کرتے ہیں وہ توقعات پر پورا اترنے میں ناکام رہے اور سری لنکا کی جانب سے ان کے لیگ سپنر ہسارنگا نے کہ جو اس وقت دنیا میں آئی سی سی کی ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں نمبر چھے پر ہیں ہسارنگا نے آج چار اوز میں تئیس رنز دیئے لیکن انہوں نے افغان بیٹسمنوں کو فسا کر رکھا ان کے علاوہ ان کے آفیس پر نہ ٹھک شانہ نے بھی اچھی بولنگ کا مظاہرہ کیا لیکن افغانستان ٹیم جو تھی وہ اوور کانفیڈنٹ لگی کہ ایک سو چھیتر رنز شارجہ کی وکٹ پر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لگ یہ رہا تھا کہ اوز کی وجہ سے گین گیلی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے افغانی فاس بولرز کی بڑی پٹائی ہوئی نبین الحق اور فضل الحق فاروقی یہ وہی فضل الحق فاروقی ہیں جو پچھلے میچ میں جو پہلا میچ تھا افغانستان سر لنکا کا وہاں مین آف دا میچ رہے تھے لیکن آج ان کی بڑی پٹائی ہوئی اسی طریقے سے نبین الحق بھی اتنے کامیاب نہیں رہے اور راشد خان جن پر بڑا انحصار کرتی ہے افغانی کرکر ٹیم آج انہوں نے چار اوز میں انتالیس رنز دیئے اس طریقے سے چار اوز میں مجیب الرحمان نے تیس رنز دیئے محمد نبی بھی اتنے افیکٹیو نہیں رہے افغانی سپینرز جن پر افغانی ٹیم بڑا انحصار کرتی ہے آج بجے بجے نظر آئے اور سری لنکن بیٹسپینوں نے جس طرح کی بیٹنگ کی اس بیٹنگ کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب سری لنکا کی ٹیم کا موریل جو ہے وہ اپ ہو گیا ہے کیونکہ اب اسے پاکستان اور بھارت کے خلاف دو میچز اس ایشیا کپ تی ٹوینٹی میں کھیل لیں آج دو پوائنٹ سری لنکا ٹیم نے حاصل کیے اب اگر آپ دیکھیں سری لنکا کی بیٹنگ لائن اپ پر آپ ایک نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں کہ سری لنکا کے جو بیٹسپین تھے کسی نے کوئی بڑی لمبی اننگز نہیں کھیلی لیکن اس کے باوجود چھت پینتیس رنز بنائے نسانکہ نے اس کے علاوہ تینتیس رنز بنائے ان کے جو ہے گناہ تھلکا نے اور اکتیس رنز بنانے کے بعد راجہ پک سے ان کی اننگز بڑی زبردست تھی انہوں نے صرف چودہ گیندوں پر چار چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے اکتیس رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ان کی یہی اننگز جو تھی وہ سری لنکن ٹیم کی فتح کی بنیاد بنی بیسے اوور کی پہلی گیند پر سری لنکا نے یہ حدب جو ہے وہ چھے وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا دو پوائنٹس ہو گئے اب سری لنکا کے اور سری لنکا کے رن ریٹ بھی بڑا اچھا ہو گیا کیونکہ انہوں نے آخری اوور کی پانچ گینے قبل یہ سکور پورا کیا اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے میچز میں جب مضبوط اپوننٹ سری لنکا کے سامنے آتے ہیں سری لنکا ٹیم کس طرح کی کارکردگی پیش کرتی کوئی بڑے نام نہیں ہے سری لنکا ٹیم میں ان کے جو کپتان ہیں دسن شناکا اور کوسل منڈیز اور اس کے علاوہ حسر انگا ٹھیک شنا باقی سارے جو ہے وہ ینگ ان ایکسپیجنس کرکٹرز ہیں اور آج انہوں نے بڑی امدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا بکیا میچز میں وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی کارکردگی پیش کرتے ہیں کل پاکستان اور بھارت کا مقابلہ ہے سب کی نظریں اس مقابلے پر مرکوز ہیں بھارت نے پاکستان کو پہلے میچ میں پانچ وکٹو سے ہرایا تھا اب پاکستان کے شانواز دہانی انفٹ ہو گئے بھارت کے رویندرہ جدیجہ انفٹ ہو گئے اب دیکھتے ہیں کہ ٹیم منیجمنٹ شانواز دہانی کی جگہ محمد حسنین یا حسن علی کو شامل کرتی ہے اس میچ پر تجزیہ اور تفسرہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے بتاتے چلیں کہ یہ تجزیہ اور تفسرہ آپ کی خدمت میں انویریکس سولر انرجی کے تعاون سے پیش کیا گیا انویریکس روشن رہے پاکستان